بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دن کو منانے کا مقصد امریکہ کے شہر شکاگو کے منت کشوں کی کربانیوں سے بھرپور جدو جہد کو یاد کرنا ہوتا ہے یککم میں یہ ٹارہ سو چھہسی کو امریکہ کے شہر شکاگو میں مزدوروں کی بڑی تضا سرکوں پر نکل آئی وہ دن میں آٹھ گینٹے وقات کار کا مطالبہ کر رہے تھے کئی دن تک جاری رہنے والی اس جدو جہد کے نتیجے میں ریاستی اہل کاروں نے اندہ دن فیرن کر کے مزدوروں کی بڑی تعداد کو ہلاک اور زخمی کر دیا شکاگو کے مزدوروں کی جدو جہد اور قربانیوں کی بدولت ہی دنیا بھر کے مزدوروں نے آٹھ گینٹے اوقات کار حاصل کیے شکاگو کے ان مزدوروں کی جدو جہد اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر سال یکم مئی کو مزدوروں کا عالمی دن دنیا بھر میں منایا جاتا ہے ہمارے ملک میں بھی یکم مئی کو مزدوروں کے عالمی دین کے موقع پر سرکاری اداروں میں تعدیل ہوتی ہے جبکہ تلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بھی بند رہتے ہیں اس دن پورے ملک میں مختلف تقریبات منقت کی جاتی ہیں جبکہ مزدور تنظیمیں ریلیاں بھی نکالتی ہیں جس میں یوم مئی کی اہمیت کو اجھاگر کرنے کے علاوہ شکاگو کے مزدوروں کی جدوجہت کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے قومی ترقی میں مزدوروں کی اہمیت سے کسی طرح بھی انکار نہیں کیا جا سکتا مگر قابل افسوس بات یہ ہے کہ مزدوروں کے مسائل پر پوری توجہ نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے مزدور اپنے حقوق حاصل نہیں کر پا رہے محنت کش طبقہ منگائی بیروزگاری تعلیم اور صحت کے مسائل سے بری طرح دوچار ہے انہیں عدرت بھی کم ملتی ہے اور ملازمت کو بھی کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوتا پاکستان میں محنت کشوں کا بڑا حصہ زراد ٹریڈ اور ٹرانسپورٹ سے موسلک ہے اسی طرح گھروں میں بڑی تعداد میں مرد خواتین اور بچے ملازم ہیں جن کا نہ کوئی ریکارڈ ہے اور نہ ہی وہ کسی حکومتی ادارے میں ریجسٹڈ ہیں جس کی وجہ سے انہیں سماجی اور قانونی طور پر کوئی تحفظ حاصل نہیں علاوازی بٹوں کانوں اور چھوٹے چھوٹے سنتی اور پیداواری یونٹوں میں کام کرنے والے محنت کش بھی بے شمار مسائل کا شکار ہیں جبکہ روزانہ کام کرنے والے دیاری دار اور غیر رسمی مزدوروں کا بھی کوئی پرسانے حال نہیں ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ملک میں کرونا کی تیسری لہر شروع ہو چکی ہے جو تیزی سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے جس کی وجہ سے ملک میں بروزگاری اور غربت بھی بڑھ رہی ہے اب تک کرونا وبا کی وجہ سے مزدوروں کی بہت بڑی تعداد بے روزگار ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ان کے زیرے کفالت افراد سخت متاثر ہو رہے ہیں کرونا وبا کی تیسری لہر کی وجہ سے بھی محنت کش اور دیاری دار طبقہ مسائل کا بری طرح شکار ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا وبا نے جس طبقے کو بہت متاثر کیا ہے وہ مزدور طبقہ ہے دیاری دار مزدور اس وبا کی وجہ سے دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے پریشانی میں مبترہ ہے ان حالات میں حکومت کو فوری طور پر کرونا وبا کی وجہ سے مشکلات میں گریہ ہوئے محنت کشوں کو فوری اور مستقل رلیف دینا چاہئے مزدوروں کی ملازمتوں کو تحفظ پراہم کرنا بھی بہت ضروری ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ایک دن کو مزدوروں کا دن منع لینے سے ملازمتوں کشوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے اس کے لیے مستقل بنیادوں پر موثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مزدوروں کی فلاو ببود کے لیے بہت کچھ کیا جانا باقی ہے یہ بات اہم ہے کہ قومی ترقی اور خوشحالی مزدوروں کی خوشحالی سے ہی ممکن ہے لہٰذا میند کشوں کے مسائل کو ترجیب بنیادوں پر حل کرنے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جانے چاہیے تاکہ میند کش طبقہ اپنے مسائل سے چھٹکارہ پا کر قومی ترقی اور خوشحالی میں پوری طرح اپنا کردار اڈا کر سکے یہی مزدوروں کے عالمی دین کا تقاضہ اور ذمہ داری بھی پروگرام بات عوام کی سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور آخر میں یہ درخواست بھی ہے کہ ایچ چار ڈبلی نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا